السلام علیکم دوستو کیا جائے میں بھی ٹھیک ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی بھی کھیرکت کے ساتھ ہوں گے تو دوستو آج ماشاءاللہ بہت پیاری شام کا وقت ہے تو بہت پیاری پیاری آوازہ دی ہے اور ماشاءاللہ روزے بھی ہیں تو آج ماشاءاللہ ساتھاں روزہ ہے اور اس کی افتاری بھی انقریب ہے تو میں افتاری کا سمان لینے جا رہا تھا تو دوستو آپ لوگوں نے کافی دیکھا ہے کہ آج کل جو دو چار پچھلے پانچ سات دنوں سے مسئلے چل رہے ہیں ہم یہ مسئلے کبھی یہ سونا کرتے تھے کہ یہ مسئلے کشمیر میں ہوتے ہیں یہ واقعات کشمیر میں ہو رہے تھے لیکن اب ہمارے ملک کی صورتحال ایسی ہوگی ہے کہ اب یہ مسئلے ہمارے ملک کے اندر ہی ظلہ پنجاب اور لازونہ مالا کے اندر یہ مسئلے پائی جا رہے ہیں پنجاب کے علاوہ پورے پاکستان میں یار یہ کھلبلی مچی ہوئی ہے ہر طرف زور و شور مچا ہوا ہے لوگ یہ دیکھیں پولیس یہ جو ٹی ایل بی کی تحریک ہے اس پہ تشدد کر رہی ہے اور یہ تشدد ان پہ کر رہے ہیں ان کا تشدد تو بہت کم ہوا ہے آپ لوگوں نے کافی ویڈیو میں دیکھا ہوگا جو پولیس والے ہیں وہ کود پہ پہلے ہی پٹھنے ہیں تو دوستو جو ہمارے ملک میں یہ بیس و مبسا چل رہا ہے آج کل جو کہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے تو اس کی وجہ کچھ اس طرح کی ہے کہ ہر ملک کے اندر ایک سفیر پایا جاتا ہے جیسا کہ آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ فرانس جو کہ ایک گیر مسلم ملک ہے ان کا سفیر ہمارے ملک میں آیا ہوا ہے تو یہ سفیر پاکستان کی ریوٹریں فرانس کو دیتا ہے سفیر کا کام ہوتا ہے ہر ملک میں ہر دوسرے ملک کا ایک سفیر ہوتا ہے تو دوستو جو یہ فرانس کے سفیر ہیں جب تک ہمارے تعلقات ان کے ساتھ ہے لیکن اب ہم ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ ہمارا اس ملک کے ساتھ تعلقات ہی نہیں ہیں کیونکہ یہ ایک گیر ملک اور گیر مسلم ملک ہے کافروں کا ملک ہے کیونکہ انہوں نے پچھلے دنوں میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میرا اور آپ سب کا پیارا پیغمبر ہے ان کا خاکہ تیار کیا اور جو ہمارا تو ایمان ہے ختم نبوت پر جو کہ ہم مسلمانوں کو یہ بات گوارہ نے دیتی کہ کوئی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاکہ بنائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاکی کرے یہ ہمیں برداشت خاص کر کے ایک سچے مسلمان کو یہ برداشت نہیں کر سکتا چاہے مسلمان ہو مسلمان تو یہ برداشت نہیں کر سکتا چاہے وہ بریلوی طبقے سے تعلق رکھتا ہو یا دیوبان طبقے سے تعلق رکھتا ہو وہ کبھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاکی کرے تو دوستو آپ سب آپ نے ٹی ایل پی طریقہ لبائی پاکستان کو سپورٹ کرنی ہے تو دوستو تو حکومت پاکستان اور وزیزر اعظم امران خانے موعدہ کیا تھا کہ ہم 20 تریقہ 30 اپرل تک اس سفیر کو ملک سے باہر نکال دیں گے لیکن اب حکومت اور جو ہمارے حکومت کے وزارہ ہیں وہ اس بات سے انکار کر دیے جس کی وجہ سے 16 اپریل کو حفظ علامہ سعید ریزی صاحب جو کہ خادم سین ریزی صاحب کے بیٹے ہیں ان کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور گرفتاری کی وجہ سے جو کہ علماء کرام تھے انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے انہوں نے احتجاج کی وجہ سے انہوں نے ان پر تشدد کرنا شروع کر دیا پلیس والوں نے اس کے برقص ماشا اللہ بہت زیادہ انہوں نے تشدد کیا تو انہوں نے مولپیوں میں بہت زیادہ تشدد ہو رہا ہے تو دوستو ہمیں طریقے لئے پر ایک باکستان کو سپورٹ کرنا ہے اور ہم نے اپنے اسی اسلام کا ساتھ دینا ہے اور انشاءاللہ آج بی سپریل ہے تو دیکھتے ہیں کیا فیصل ہوتا ہے ابھی اچھی کبر سونی ہے کنو نے ساتھ ویسی کو چھوٹ گیا ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا اس میں ماشا اللہ میرے بہت بڑے سپورٹر ہیں ماشا اللہ مجھے فخر ہے کہ میرا بہت بڑے سپورٹر ہیں ماشا اللہ بہت بڑے سپورٹر ہیں مجھے فخر ہے اپنے بھائی پر تو دوستو آپ نے یہ میری ویڈیو بہت کرنیا ہے سپورٹ کرنا ہے تاکہ ہر بھائی کو تکڑھئی یہ میری ویڈیو پہنچے تو ٹھیک ہے اب اندی بھوز چل رہی ہے تو دوستو آپ میں ویڈیو کرتا ہوں تو بھائی خدا حافظ